بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیٹیوں اور بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے اس آیت مبارکہ نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ رب العزت کی ہی ہے وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں بیٹیں عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹیں عطا کرتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا اور بعد میں بیٹوں کا ذکر فرمایا امام ابن قیم اس بارے میں دو قول نکل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَعِنْدِي وَجْهُ آخَرَا کہ میرے نزدیک اس کی ایک اور حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹیوں کو مقدم کیا جن کو آہلِ جاہلیت میں آہلِ جاہلیت زمانہِ جاہلیت میں مؤخر کرتے تھے گویا یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تمہاری طرف سے نظر انداز کی ہوئی یہ حقیر قسم میرے نزدیک ذکر میں مقدم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آہلِ جاہلت بیٹیوں کو کوئی مقام نہیں دیتے تھے اس لئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیٹوں کے ذکر سے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا تاکہ ان کی شان وحضے ہو اس کا مقام وحضے ہو علامہ علوسی نے اپنی تفسیر میں اس بارے میں متعدد اقوال نکل کی ہیں ان میں سے دو درج زیل ہیں وقیلا قدم الاناس توسیتا برعایتہن لزعفہن لا سجما وکانو قریب العہد بالوعد اور کہا گیا ہے عورتوں کی کمزوری کے پیش نظر ان کا خصوصی خیال رکھنے کی تاقید کی خاطر انہیں مقدم کیا گیا ہے خصوصا اس لئے کہ وہ زندہ درگور کرنے کے زمانے سے قریب تھے اور دوسری بات وقیلا لتطییب قلوب آبائہن لما فی تقدیمہن من التشریف لانہن سبب لتکسیر مخلوقاتہی تعالی اور کہا گیا کہ ان کے بابوں کو بابوں کے دلوں کو راضی کرنے کی غرض سے کیونکہ ان کے پہلے ذکر کرنے میں ان کی تقریم ہے اور ان کی تقریم اس لئے ہے کیونکہ وہ بلا شبا اللہ رب العزت کی مخلوقات کی قصد کا سبب ہے یعنی کہ ان عورتوں کے باب کو والدین کو راضی کرنے کی غرض سے ان کا پہلے ذکر کرنے میں ان کی تقریم ہے اور فرمایا کہ وہ بیٹیاں بغیر شک و شبا اللہ تعالی کی مخلوقات کی قصد کا سبب ہیں حکمت کچھ بھی ہو لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ نے اس مقام پر بیٹیوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ان کا ذکر بیٹوں سے پہلا کی ہے